موسیقی لاہور پریس کلپ کے انتخابات کے حوالے سے جنرلس پینل کے زیر احتمام اجلاس مناقض کیا گیا اجلاس میں پی ایف یو جے پی ایو جے ایمرا انکا فوٹو جنرلس اسوسییشن کرائم ریپورٹرز اسوسییشن شو بیز ریپورٹرز اسوسییشن پنجاب اسمبلی پریس گیلری ہیلتھ ریپورٹرز اسوسییشن پیمجرہ بدیگر صحافتی تنظیموں سمیت سینئر صحافی رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اجلاس کے صدارت چیرمن جنرلس پینل ارشد انساری نے کی جبکہ دیگر سینئر قیادت میں زاہر شیروانی زلفقار علی مہتو، افضال طالب شفیق آوان بدر ظہور چشتی، نائم حنیف، رانہ خالد کمر، فیصل درانی، عابد خان، آسم نصیر، زوار کامریٹ شاہد رزوی یاسین مغل، خورم پاشا، تھاکر لاہوری، سلمان قریشی، ابراہیم لکی، کاشف ملک سمیت الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا سے کثیر افراد ش اور الیکشن میں جنرلس پینل کی کامیابی کے لیے موسر الیکشن مہم چلانے اور تعاون کرنے کی یقین دہانی کروائی اجلاس کے دوران الیکشن کے منشور پر چیئرمن جنرلس پینل ارشد انساری نے روشنی ڈالی جس کے مطابق جنرلس کالونی فیس ٹو کا قیام پریس کلپ کینٹین کی سابقہ میار پر بہالی کلپ میں تفریحی، علمی، عدبی، ثقافتی اور صحافتی، تربیتی سرگرمیوں کا انعقاد، ڈاؤن سازنگ کا اشکار صحافیوں کے معاشی ریلیف کو ممکن بنانا، سینئر صحافیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ سمیت ماضی کی طرح حقیقی معنی میں صحافی برادری کے فلاح و بہبود کے لیے بلا تفریح کام کرنا شامل ہے اس موقع پر چیرمن جنرلس پینل عرشد انساری نے نیو سکس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنرلس پینل کی کارکردگی کی گواہی، کلپ میں ہونے والی فلاحی، تفریحی، سرگرمیاں، جنرلس کالونی کی تکمیل کیفیٹیریا کی آلیشان بیلڈنگ اور کلپ کا مستاقم بجٹ تھا اور ہم ایک بار پھر دوستوں کے مکمل اعتماد اور تعاون سے کامیاب ہو کر دوبارہ اپنی صحاف کا روایات کے مطابق صحافیوں کی خدمت کریں گے ہمارا الیکشن جو ہے اس ماہ کی آخر میں الیکشن ہے اور الیکشن کی تیاریں جو شروع ہو گئی ہیں آج ماشاءاللہ کٹھائی تین سو لوگ جنرلسٹ گروپ کی میٹنگ تھی آپ بھی یہاں موجود تھے بڑی اچھی میٹنگ ہوئی لوگوں نے اپنی اپنی سیجیشنز پیش کی اپنی تجابیز دیئی ہیں ہم نے تو انشاءاللہ ہمارا تو ماضی بڑا کھلا ہے اور ہمارا ماضی بڑا صاف ہے جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروں میں کہا کہ پریس کلپ کا تو نکل گیا دوالیا پریس کلپ میں نہ تو بیٹھیں کے لیے کرسی ہے نہ پینے کے لیے گلاس ہے نہ ہال ہے ہال بے ہال ہو گیا ہے کیفیٹیریا تباہ ہو گیا ہے ریٹس اسمان کے باتیں کرتے ہیں تو ہم نے پہلے تو کلپ کو ٹھیک کرنا ہے جو ہمارا دیکھیں ہم اگر زیادہ وقت گزارتے ہیں تو پریس کلپ میں گزارتے ہیں ہمارا تو گھر سے زیادہ پریس کلپ میں گزارتا ہے تو ہمارا گھر جو آیا وہ گھر اچھین ہے اس نہیں رہا وہ دھاوا بن گیا ہے اس کو درست کرنا ہے پھر ہم نے کلونی میں جانا ہے کلونی میں نئے جو لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جو دو ہزار لگ ہیں ان کو جنرلس گروپ نے دیکھیں دو ہزار چار میں پلوٹ دیئے پھر جنرلیس گروب میں دو ہزار چودہ میں پلوٹ دیئے تین سو لوگوں کو دیئے اس کے پہلے ہم نے سوہ نو سو کو دیئے اب انشاءاللہ ٹارگٹ یہ ہے کہ پتنہ سولہ سو جو ہمارے نئے میمبر بنے ان کے لئے فیس ٹور کی بات کرنی ہے ایپ بلوک کے جو معاملات ہیں جن سے جاتی ہیں ان کو پلوٹ دلوانے ہیں بی بلوک کی واضح کرنا ہے انشاءاللہ دیکھیں جو ماضی میں ہوا جو تین سال میں کالونی اور پریس کلپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا ہے مجھے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں ہم نے اب اس کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم جب آئے ہمارے لئے چیلنج آئے اگر انشاءاللہ جنرلس گروپ آئے گا اور یہ ہمارے لئے چیلنج ہوگا کہ ہم نے جینوری سے کیا سٹارٹ کرنا ہے ہم نے پریس کلپ کو ٹھیک کرنا ہے کالونی کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں ایک چیلنج لے کے آرہے ہیں اللہ تعالی جنرلس گروپ کو کامیاب کرے اور سارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ متحد ہیں اور پورے دفاتر میں انشاءاللہ جو ہے وہ کمپین جاری ہے اور اب یہ انشاءاللہ الیکشن تک جو ہے اب بھی کمپین جاری رہے گی ہماری میٹنگ جاری رہے گی ہماری انگوشیشن جاری رہے گی ہمارا مفصل دروں سے بات بھی ہو رہی ہے لوگ آنا بھی چاہتے ہیں اور لوگ آ بھی رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ میدان لگ گیا وہ جنرلس پینل کی مرہون منت ہے اس بار صحافی برادری خدمت کو ووٹ دے گی دیکھیں جی آسے تین سال قبل ہم یہاں پہ ہار گئے تھے کچھ اپنے ہی دوستوں کی غرداریوں کی وجہ سے تو تین سال سے ہم لوگ پریس کلپ کی باڈی سے باہر ہیں لیکن اس میں ہماری ہار تو تھی لیکن لوگوں کو یہ اب بات کھل کے سامنے آگئی ہے کہ ہم میں اور برسر اگدار باڈی میں کیا فرق ہے کیفیٹیریا کا برا حال کر دی ہے جس کے بارے میں باہر کے لوگ ایک خواہش کیا کرتے تھے کہ ہم یہاں پہ کھانا کھائیں آکے لوگ درستے تھے کلپ کے اندر آنے کے لیے کہ کلپ کیسا ہے اتنی خوبصورت جگہ تھی یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے جسے کہ برباد کر دیا گیا ہے اس موجودہ برڈی نے تو آج کا ایک اٹھا ہونا ہمارا جنرلس گروپ کا آج اسی بات کا ہم نے عیادہ کیا ہے اسی بات کا ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم بھرپور طور پر الیکشن میں حصہ لیں گے اپنی غلطیوں کو تائیوں کو دور کریں گے اور دوبارہ سے برسر اگدار آ کر ہم دوبارہ سے اس کلپ کو فیملی کلپ میں کنورٹ کریں گے لوگوں کے لیے دوبارہ سے پھر ایک مثال بنائیں گے کہ لاہور میں ایک خوبصور جگہ ہے جس کا نام لاہور پریس کلپ ہے پریس کلپ کے اندر ہمارے جو ساتھی تھے جن کو دوزار بارہ میں پندرہ میں اور دوزار سترہ میں ملی ہے ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ فیس ٹو لے کے دیا جائے گا تو تین سالوں میں وہ ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکے اس لیے نہیں بڑھ سکے نہ ان کے صلائیت ہے نہ ان کی نیت ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ایزی اس وقمدان ہے اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ پریس کلپ کا اور پریس کلپ کے ساتھیوں کا جو احترام بنتا تھا وہ ان کو نہیں دیا وہ ان سے بہت ناراض ہیں اور بہت سارے لوگ جو کیفیٹیریہ کو استعمال کرتے تھے ان کو یہ پتہ ہے کہ جس پریس کلپ کے اندر تین بجے تک چائے کی پتی نہ ہو اور دودھ والے اور دئی والے کے ساتھ لاکھ روپے کا ڈیفالٹ ہوا ہو یعنی ایک کروڑ سوا کروڑ روپے کا پریس کلپ ڈیفالٹر ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جنللیس گروپ نے آنا ہے امیشیٹیو لیا حکومت سے منظور کرایا اور لوگوں کو چھتیں دی اس بار بھی ہم انشاءاللہ اپنے نئے ساتھے کو چھتیں دیں گے دیکھیں ہمارا جو جنللیس پینل ہے یہ ایک اس کی بڑی تاریخ ہے پریس کلپ کے حوالے سے اور ہم نے جتنا بھی پریس کلپ کے اندر جتنا بھی پروگرسیو کام جتنا بھی ہوا ہے وہ صافیوں کی فلاہو بہبوت کا ہو یا پریس کلپ کی تظین و آرائشکار اور وہاں پر سہولیات کا کام ہو اس سارے کے سارے کام جو ہیں وہ جنللیس پینل کے کریڈٹ پر ہیں سو کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ سیاست میں اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو ہم ایک مختصر وقت کے لیے باہر نکلے تھے لیکن اب لوگوں کو ہمارے میمبرز کو یہ چیز کا حساس ہو گیا ہے کہ جو لوگ ہیں جو قیادت ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اور انہیں پتہ چل گیا ہے جنللیس پینل میں جو ایک کارنامے کیے ان کی بہبود کے لیے اور انہیں انٹرٹین کرنے کے لیے وہ ایک اسی کی ایک خوبی تھی اسی کا خاصہ تھا اور پچھلے تین سال میں ہمارے مخالفین جو ہیں تین چار سال میں ہمارے مخالفین جو ہیں وہ خود بخود ہی ایکسپوز ہو گئے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کریں گے لوگوں کو ہمارا دور یاد آ رہا ہے اور یہ الیکشن ایک ڈیفرنٹ الیکشن ہوگا آج کا اجلاس جو تھا وہ بڑا اہم اجلاس تھا کیونکہ یہ جنللیسٹ گروپ وہ گروپ ہے جنہوں نے صحافت کے لیے بڑی خدمات دیں جنہوں نے صحافیوں کے لیے بڑی خدمات سر انجام دیں صحافی کلونی ہو یا کنٹین کا مسئلہ ہو یا لاہور پریس کلپ کا مسئلہ ہو یہ وہ گروپ ہے جو ورکر گروپ ہے جنہوں نے صحافیوں کے لیے بہت زیادہ کام کیے لیکن یہ آج باہر بیٹھے ہیں لیکن جو لوگ جالی پراپو گنڈے کر کے جو الزام تراشیاں لگا گتے ہیں وہ کلب کے اندر بیٹھے ہیں لہذا آج کی میٹنگ میں یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور وہ صحافیوں کی بقاہ کے لیے صحافت کی بقاہ کے لیے جنرلسٹ گروپ کی بقاہ کے لیے اور نئے جو ممبران ہے ان کے لیے نئے جو فیز ٹو ہے اس کی بقاہ کے لیے ہمیں متحد ہو کر محنت کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے تمام جو ہمارے گروپ کے ممبران ہے انہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یقینا ہم متحد ہو کر صحافیوں کی بقاہ کے لیے کام کریں گے پیس کلب کو اس طرح بنا دیا گیا ہے جیسے کہ پیس کلب ہے ایک ویران اور اوجار جگہ ہوگی جبکہ لہور پیس کلب اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی کرتے تھے ہم روزانہ رات کو کٹھے ہونا صبح کٹھے ہونا دوپیر کو صحافیوں نے وہاں آکے تھکے اپنا کوئی کام ختم کر کے ہے لیکن اب اس کو ایسا محول بنا دیا کہ نہ وہاں کھانا ملتا ہے نہ چائے ملتی ہے نہ وہاں کوئی کٹھے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں اس کے بجٹ کو کھا گئے ہیں کروڑ روپے کا فراد کر گئے ہیں اور وہاں سے جو بل بورڈ کے اور بہت سارے چیزوں کی جو نہ کمیشن کھائی گئی ہے پیسے کھائی گئے ہیں اور وہاں چار چار مہینے سے جو ورکر ہیں ان کو تنہائن ہی دی گئی تو اب ہم جنرلیس پینل نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اپنے لیڈر ارشد انساری کی سرپستی میں ایک دفعہ پریس کلب کو پھر سے فرینڈلی پریس کلب بنائیں گے اور آپ دیکھیں گے پریس کلب میں آپ کو ہر وقت سینکڑوں لوگ نظر آئیں گے جب یہ نئی قیادت سامنے آ جائے گی جب نئی قیادت سامنے آئے گی تو آپ کو پریس کلب میں ہریالی بھی نظر آئے گی جنرلسٹ بھی نظر آئیں گے اور اصل جنرلسٹ نظر آئیں گے وہاں فی میل بھی آپ کو نظر آئیں گے آپ کو میل جنرلسٹ بھی نظر آئیں گے اور خاص طور پر ہم جو سینئر یہ کوشش کریں گے کہ جو نئے جنرلسٹ آئے ہیں جو اب فیلڈ میں آئے ہیں جن کو نئی ممبرشی ملی ہے خاص طور پر الیکٹونک میڈیا پر کیمرامین ہیں فوٹوگرافر ہیں اور جو جنرلس خاص طور پر جو رپورٹر ہیں ان کے لیے ایسی ایسی ایکٹیویٹیز کی جائیں گی کہ ان کو پتہ چلے گا کہ پیس کلاب جو ہے نا وہ ان کو ریلیکس کرنے کے لیے ان کو ساری ایکٹیویٹیز کی ثقاورت کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا اور وہاں وہ آ کے اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی ایکٹیویٹیز کریں گے سلانہ اس میں ایسی گیمز رکھی جائیں گی ان کے بچوں کے لیے کھانے کے پروگرام رکھے جائیں گے گیم شو رکھے جائیں گے اور اس کے علاوہ میڈیکل کے جو ٹریٹمنٹ کے والے سے بہت سارے اقدامات کیا جائیں گے جنرلس گروپ نے ہر دور میں بڑی کامیابی ہیں بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ ہم فیس ٹو کا جو ایشو ہے اس کو بھی سامنے لارہے ہیں اور اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں آج کی میٹنگ کا مقصد بھی بلکل لہو پریس کلپ کے الیکشن ہے اور اس میٹنگ میں جنرلس گروپ کے تمام قائدین تمام رہنما اور تمام گروپ کے لوگ جو تھے وہ یہاں پہ شریک ہوئے ہیں بڑی بھرپور قسم کی میٹنگ تھی ہر لوگ گروپ کے لوگوں نے یہاں پہ اپنے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا میں سمیتا ہوں کہ جنرلس گروپ جو ہے وہ خاندان کی طرح ہے اور ہم اپنے اقلافات بھی جو ہے وہ یہاں پہ خاندان کے فد کی طرح پہ آپس میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پر کھول کے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم سب ایک ہو کے آگے چلتے ہیں جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں وہ سارے جنرلس پینل کے کریڈٹ پہ ہیں اور آج بھی ہم نے سروس لیے یہ پرانی باتیں کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے ایک تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ چونکہ آگے الیکشن آرہے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے ہم نے پینل کی انانوسمنٹ کرنا ہے اور اس میں دوستوں سے ان کی رائل ہی نہیں تھی کمیٹے بنانا ہے بنانی تھی اور اس کے بعد ہم نے اگلا جو لاحی عمل ہے ہم نے جس نارے کی اوپر الیکشن لڑنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فیس ٹو جو ہے جس کا صرف یہاں پہ پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے حالانکہ یہ سب سے زیادہ جو ہے بارہ سے لے کے اب تک تقریبا سولہ سترہ سو میمبر سے وہ ابھی تک بچارے محروم ہیں دربدار پھر رہے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ان کے حوالے سے ہم نے یہ کہا یہ بلاک کی بات ہوئی بلاک میں بھی کچھ معاملات ہیں اس حوالے سے ہمارا آئی کا اختہ اور شہن ساری صاحب کا انہوں نے اب یہ سپیچ کر رہے ہیں اس میں انہوں نے اپنا لائے عمل دیا ہے جنرلس پینل وہ پینل ہے جس نے اللہ کے فضل و کرم سے دعویٰ تو کرنا نہیں چاہیے جس نے اللہ کے فضل سے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا ہاؤسنگ سوسائیٹی جنرلس پینل نے بنائی اور لوگوں کو دی کلاب کو مینٹین جنرلس پینل نے کیا کیفیٹیریہ کا بلاک جنرلس پینل نے بنایا ہال جنرلس پینل نے بنایا لوگوں کو بائیکس کیمرے جوپس تک جوپس سیکیورٹی جنرلس پینل دی تو اس وجہ سے ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے ہماری گروپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جب بھی آئے ہیں ہم نے جو کہا ہے وہ کیا ہے اور ہماری قیادت جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑی معروف بھی ہے تو انشاءاللہ ہمیں ہمیں جیتنے جا رہے ہیں پھر آپ ہاں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیتیں گے اور اس میں ریکویسٹ کریں گے سارے جنرلس لوگوں سے کہ وہ دوبارہ سے ہمارے پر اعتماد اس وجہ سے ہمارا بحال کریں کہ انہوں نے نئے لوگوں کو دیکھ لیا کہ انہوں نے ان کا کیا حال کی ہے جنرلس پینل کی قیادت کی جانب سے بلایا جانے والا اجلاع صحافی برادری کی برپور شرکت کے باعث اعتماع کا روپ دار گیا جبکہ صحافی برادری کی جانب سے جنرلس پینل کی کامیابی کے لیے برپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی کیمرمن رانہ بلال اور ساتھی رپورٹرز رانہ آمیر و مصطفیٰ کمال کے ساتھ